سید انساری بچے بھی آپ کے یار دوست بھی آپ کے پاس پڑوس کے لوگ بھی اور آپ کے اپنے بھی لیکن ہم سب یہ بھول جاتے ہیں کہ سیلفی لینا کبھی کبھی بہت خطرناک اور جان لیوا بھی صدہ ہو سکتا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے پتھانکوٹ کے چودہ سال کے ایک بچے کے ساتھ جس نے اپنے گھر میں رکھی ریوالور لے کر سیلفی کھیچنے کی کوشش کی سیلفی کا زمانہ ہے سیلفی کا کریز ہے ممکن ہے سیلفی کا جادو آپ کے سیر پر بھی چڑھ کر بول رہا ہو اگر ایسا ہے تو سنبھل جائیے ساوڈھان کہیں جان لیوا نہ ثابت ہو سیلفی ساوڈھان کہیں سیلفی اسپتال نہ پہنچا دے ساوڈھان کہیں مشکلے نہ بڑھا دے سیلفی کا شوق اس بچے کا نام رماندیپ سنگھ ہے عمر محض چودہ سال اور دسوی کا چھاتر ہے لیکن فلحال زندگی سے جنگ لڑ رہا ہے سیلفی کے شوق نے رماندیپ کی زندگی کو بہت نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور اس کے پریجنوں کی آنکھوں کے آسو نہیں سوکھ رہے ہو سکتا ہے آپ یقین نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ سیلفی کے چکر میں رماندیپ کے سر میں گولی لگی ہے نیویسٹیگیشن نے دران ہی کوش گیشتے پتہ لگا کہ لڑکے نے سیلفی کے چکر دے بچے جڑایا اچھا چہتے فائر لڑا ہو گیا پھر بھی جڑیا سواندیویسٹیگیشن چال رہی ہے جو بھی سامنے سے اب آپ پوری کہانی سنیے شکروار کی رات قریب دس بجے کا وقت رہا ہوگا کہ پتھان کوٹ کے شیفگر میں ایک گولی چلنے کی آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے افراد تفری مچ گئی تھوڑی دیر میں پتا چلا رماندیپ اپنے گھر میں لہولوہان اس کے سر میں گولی لگی تھی دراصل شکروار کی شام رماندیپ کے پتہ کہیں گئے ہوئے تھے لیکن ان کی لوڈیڈ ریوالور گھر میں ہی پڑی تھی گھر میں رماندیپ کے علاوہ اس کی ماں اور بہن موجود تھے اچانک رماندیپ نے ریوالور اٹھائی اور بہن کے ساتھ سیلفی کے لیے تیار ہو گیا اس نے ریوالور کو کنپٹی سے لگا لیا رماندیپ کی انگلی ریوالور کے ٹریگر پر تھی موبائل کے سیلفی کیمرے کا بٹن دپتا اس سے پہلے ریوالور کا ٹریگر دپ گیا اور اس سے نکلی گولی رماندیپ کے سر میں دھس گئی سیلفی کے شوق نے چودہ سال کے رماندیپ کی زندگی کو الچھا کر رکھ دیا لہذا کئی ایسے سوال ہیں جن کا جواب بہت ضروری ہے سب سے بڑا سوال یہ کہ بھلے ہی 32 بور کی لوڈیڈ ریوالور لائسنسی تھی لیکن اسے گھر میں چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی اگر رماندیپ کے پتا نے گھر میں لوڈیڈ ریوالور رکھی تو ایسی جگہ کیوں رکھی جو بچوں کے پہنچ کے بھیتر ہو حالی تک پورا کلیئر نہیں ہویا جیدے تفتیش جا رہی ہے جو سامنے چیز سیلفے کی چکر میں کئی ساری گھٹنائیں ہو چکی ہیں اور کئی لوگ خاص کر کی یوہ اپنی جان بھی گوا چکے ہیں زیادہ تر گھٹنائیں ریل کی پٹری پر یا پھر سمندر اور جھڑنے کی کنارے سیلفی کھیشنے کی چکر میں ہوئی ہیں یہ جو تمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سہارنپور میں کیا ہوا کس طرح سے ٹرین سے کٹ کر موات ہوئی لاحباد بالا گھارڈ مرزا پور کرناٹک اور پھر کیسے ممبئی کے سمندر میں بھی پیر فسلنے سے حادثہ ہوا آخری پندرہ دنوں پہلے یوپی میں دو جگہوں پر چار چھاتروں کی موت ہو گئی جو ٹرین یا پھر ٹرین کی پٹری پر سیلفی لینے کی کوشش کر رہے تھے فروری کے بہنے میں کرناٹک میں تین میڈیکل چھاتر سیلفیک چکر میں ڈوب گئے اور ان کی موت ہو گئی آج سیلفی لینے کا جادو پوری دنیا کے صرف چڑھ کر بول رہا ہے ہر کوئی اپنی تصویر لے کر اس تصویر کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا چاہتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ سکیں لائک کر سکیں پسند کر سکیں لیکن آپ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سیلفی کے چکر میں ذرا سی لاپرواہی اور وہ جان پر ہمارے آپ کے بنا دی ہے اس لئے پلیز اپنا اپنے بچوں کا اپنے ساتھیوں کا اپنے دوستوں کا بہت بہت خیال رکھئے اور سیلفی لیتے سمیں ہر حال میں سافدھان رہی ہے پلیز لیکن اب سیلفی کیمرہ موجود ہے جس سے آپ خود ہی اپنی تصویر کھیچ لیجئے پوری دنیا میں آج سیلفی کا جادو یواؤں کے سر چڑھ کر بول رہا ہے بینہ نتیجوں کی پرواہ کیے کوئی بھی کہیں بھی سیلفی یعنی اپنے ہی موبائل کیمرے میں اپنی تصویریں لیتا دکھ جائے گا یواؤں میں سیلفی کا کریز ایسا ہے کہ ہاتھ سے بڑھتے جا رہے ہیں قریب پندرہ دنوں پہلے یوپی میں مرزاپور کے قریب دو لڑکے ریل کی پٹری پر کھڑے ہو کر سیلفی کھیچ رہے تھے دونوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ٹرین آ رہی ہے اور موت کی نیند سو گئے آئے دن سیلفی کے چکر میں جان لیوہ ہاتھ سے ہو رہے ہیں ایسی کہانیاں صرف بھارت کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ہیں لیکن یواؤں کو اس کی تنک بھی پرواہ نہیں یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے رہتے ہیں یا اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں اندر سے انسیکیور ہوتے ہیں تو جب وہ سیلفی لیتے ہیں اچھی ایونٹس کی یا اچھے لوگوں کے ساتھ یا اچھی سٹویشنز میں تو وہ کئی بار اتنے زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں یا انسینسٹیب ہو جاتے ہیں دوسروں کی پرتی بھی اور اپنے پرتی بھی کہ کبھی کبھی ایسے ہاتھ سے بھی دکھنے میں آتے ہیں دراصل سیلفی کو لیٹیسٹ فیشن کہا جا سکتا ہے آئیے آکڑوں کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیلفی نے دنیا کو کس طرح اپنے پنجے میں جکڑ رکھا ہے سال 2005 سے سیلفی شبد چلن میں آیا خود اپنی چہرے کی تصویریں کھیچ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ اور ساجہ کرنے کا چلن سیلفی کے نام سے جانا جانے لگا 2013 میں سیلفی دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والا شبد بنا اور اسی سال سیلفی کو آکس فورڈ نے ورڈ آف دے ایئر بنایا 2013 میں اکٹوبر کے صرف پہلے ہفتے میں ٹویٹر پر سیلفی شبد کے ساتھ ہیشٹیک لگا کر ڈیڑھ لاک ٹویچ کیے گئے اب سیلفی کا کریز ایسا ہے کہ اس سال ہونے والے امریکی چناؤں میں سیلفی ووٹنگ مشہور ہو رہا ہے سیلفی آج پوری دنیا میں یواؤں کے لیے لیٹسٹ فیشن جیسا ہے یواؤں کو لوبھانے کے لیے پوری دنیا کے راجنیتاؤں نے سیلفی کو سب سے نیا ہتھیار بنا لیا ہے لوگوں کے بیچ سیلفی لے کر اور لوگوں کے ساتھ سیلفی کھچوا کر نیتا سیدھے یواؤ ورڈ کے دل میں اپنی جگہ بناتے ہیں اور دیکھا گیا کہ جیسے جیسے یہ بڑھتا گیا ویسے ویسے اس نے ایک روپ لے لیا جس کے اندر وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے سیلف ایسٹیم کو بڑھانے لگیا تو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر بہت زیادہ ابزورب ہوتے جا رہے ہیں یا اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا سیلف ایسٹیم بہت ہی زیادہ فراجائل ہوتا ہے کسی بھی نئی چیز یا فیشن کے اپنے گھاٹے بھی ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سیلفی کی وجہ سے پوری دنیا سے حادثوں کی خبر آ رہی ہے لہٰذا سیلفی لیتے وقت بے حد زاودان رہنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کو چہرہ دکھانے کی چاہت میں جان چلی جائے سواتی رستوگی کے ساتھ آج تک بھی رہو سیلفی پوری دنیا میں لی جاتی ہے پوری دنیا بھر کے لوگ سیلفی لیتے ہیں اور آج تو استطیق یہ ہے کہ سیلفی کے لیے سیلفی سٹک کو بھی ایجاد کیا جا چکا ہے لیکن سیلفی کی وجہ سے اقصر موت کی بھی خبریں آتی ہیں آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ سیلفی کی وجہ سے سب سے زیادہ موت ہماری دیش میں ہوئی ہے اور یہی سب سے زیادہ ڈرانے والی بات ہے یہ دیکھئے دوہزار چودہ پندرہ میں بھارت میں انیس موتیں ہوئی ہیں اور سب سے کب انڈونیشیا میں دو موتیں اور یہی ڈرانے والی بات ہے کہ اگر ہمارے دیش میں اتنی زیادہ موت ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم لاپرواہی برت رہے ہیں تو بھارت میں سیلفی کی وجہ سے بڑھتی موت روکنے کے لیے نیم بنائے جانے کی بھی ضرورت ہے سیلفی کی چکر میں ممبئی میں سمندر میں تین یوک ڈوبے پولس نے سولہ پکنک سپورٹس کو نو سیلفی زون گوشت کر دیا ہے بینڈرہ سٹینڈ پر دو یوفکوں کی موت کے بعد پولس نے یہ فیصلہ لیا ہے ٹھیک اسی طرح سے جب یوپی میں ٹرین میں یا پٹری پر سیلفی لینے کی چکر میں موت یہ ہونے لگیں تو یوپی ریل پولس نے نیم بنا دیا کہ ٹرین میں سیلفی لیتے ہوئے اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو جرمانہ بھرنا ہوگا چلتی ڈرین میں آپ سیلفی نہیں لے سکتے پٹری پر تو بالکل بھی نہیں لے سکتے آپ کو جرمانہ دینا ہوگا لیکن یہ جرمانی سے زیادہ آپ کی سرکشہ کے بعد سیلفی ضرور لیجئے لیکن خیال رکھ کر اس سے نقصان نہ ہو اور بچوں کو بھی ضرور سمجھائیے فیلحال رخ